موسیقی بلیک برن کی مدنی مسجد میں سالانہ محفل مناد کا اتمام کیا گیا جس کی صدارت پیر سید منور حسین شاہ بخاری نے کی آج جامعہ مسجد مدنی لنکاسٹر پلیس بلیک برن کے اندر انتہائی شاندار محفل ملاد حبیب کبریہ منقض ہوئی ہے الحمدللہ اس میں جہاں پر نوجوان ہماری جو نسل ہے وہ تشریف لائی ہے بزرگ بھی بچے بھی اور انتہائی آلہ شوق اور ذوق کے ساتھ آئے اور یہاں پر الحمدللہ ہمیشہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ پانچ سات ٹکٹس جو ہیں وہ عمرہ شریف کے لیے وہ بھی نکالے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس میں جو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں ان کو ذوق اور شوق کے لیے اور بڑھانے کے لیے یہ احباب جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کہ ہم نے آج مل کر سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تصدق سے ہم قانون اور انصاف کی بالہ دستی کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کریں گے اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنی نوجوان نسل کو ہم بتائیں گے اور وہ قانون جو امن کا ہے محبت کا ہے پیار کا ہے الفت کا ہے اس کی انشاءاللہ نشروشات کریں گے پی سید سجاد حسین شاہ بخاری نے کہا کہ ملاد کی خوشی میں ہر گھر سجایا گیا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آپ باہر چلے جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گھر جگ مگا رہے ہیں محلے جگ مگا رہے ہیں اور یہ مسجدیں الحمدللہ سرکار کے ذکر سے جگ مگا رہی ہیں سرکار کے غلاموں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں سینے ٹھنڈے ہیں ذکر رسول سے اور الحمدللہ الحمدللہ ملاد پاک کی محفل میں سرکار کی محبت کا درست دیا جاتا ہے سرکار کی غلامی کا درست دیا جاتا ہے بلخصوص آج کی محفل میں بچوں نے جو اکلام پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں آج تو جیسے سرکار مدینہ پاک تشریف لائے تھے تو بچی انہیں پڑھا تالہ لبادرو علینا وہ یاد آج پھر تازہ ہوگئی اور اس کے بعد پھر حافظ غلام مصطفی صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے انہیں بڑی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا اس کے علاوہ علامہ محبت سے سارے لوگوں کو جگہ جگہ کے سرکار کی محبت کے ترانے سنائے یعنی اس سے بات چیت کرتے ہوئے علامہ محمد عیوب چشتی سید گلزار حسین شاہ اور سید مبشر حسین شاہ اور دیگر نے کہا آج کا جو پروگرام ہے یہ کتاب السنت کی ترویج و اشاعت اور فروغ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنے اور عمرہ شریف کی طرف ان کے لیے ایک بہترین احتمام کہ وہ ان کے اندر یہ شوق بیدا ہو کہ بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کریں اس کا ایک حسین امتزاج تھا میں سمجھتا ہوں کہ باقی گیارہ مہینوں کے علاوہ اسپیشلی یہ جو ربیل اول شیف کا مہینہ ہے اس میں ہر ایک بندہ میرے کریم کا ذکر سنتا ہے ذکر کرواتا ہے اور اپنے گھروں میں لوگ محافظ سجاتے ہیں جو کوئی قرآن کی روح سے ثابت ہے قُلْ بِفَادِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَا لِقَفَلْ يَفْرَحُوا خَيْرُ مِمَا يَجْمَعُونَ تو جب تک یہ دنیا قائم ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان بلند سے بلند ہوتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو ملاد پاک منانے کی تفعیق اتا فرمائے ماشاءاللہ آج کا پرورگرام جو مدنی مسجد بلیکمن میں ہوا ہے اس میں بہت زیادہ جنگ سٹروں نے حصہ لیا ہے تقریب میں چار خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ بھی دیے گئے اس بابرکت محفل کے اختتام پر نبی رحمت کے حضور درود السلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور امت مسلمان کے لیے خصوصی دوا کی گئی کیمرمین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز